بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے افغانی انڈا کری کچھ مائلڈ مسالوں کے ساتھ یہ اتنی بہترین بن کر تیار ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ اتنا بہترین ہوتا ہے کہ آپ کو اس کی شاید عادت سی ہو جائے ریسیپی بہت آسان ہے جھٹ پر بن کر تیار ہو جاتی ہے گھر پر اگر اچانک سے مہمان آ جائے یا کچھ نیا کھانے کو دل کر رہے اور چکن مٹن اس وقت موجود نہیں ہو تو انڈے ہر جگہ اور ہر ٹائم آویلیبل ہوتے ہیں یہ قوک سی اور امیزنگ سی ریسیپی آپ گھر پر ٹرائی کر سکتے ہیں اور اپنی فیملیز کو اپنے ملنے مالک کو خوش کر سکتے ہیں تو چلی ریسیپی طرف آ جاتے ہیں یہاں پر چھے انڈے لیے ہیں اور چھے انڈے کچھ اس طرح سے میں نے کٹس لگا لیے ہیں آپ اچھے سے دیکھ لیں اس طرح سے آپ کو کٹس لگانے ہیں اور نیچے کی طرف بالکل نہ جائیں کیونکہ انڈا یہاں پر ٹوٹ جائے گا اور آپ کو جتنے انڈے بنا رہے اتنے بنا لے آپ یہاں پر میں چھے انڈوں کے ساف سے گریبی بناوں گی اب انڈوں کو ہمیں فرائی کرنا ہے تو ایک پین میں ہم نے اویل گرم کر لیا اچھے سے اور اس کے بعد یہاں پر چھے انڈے شامل کر دیئے ہیں ایک منٹ کے لیے اچھے سے ہم اس کو سٹرک کریں گے اور یہاں پر حلدی اور مرچ ایک ایک چھٹکی بھارہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے جب میں نے انڈے کو بوائل کیا تھا تو تب میں نے نمک ڈال دیا تھا تو اس وقت ہم نمک نہیں ڈالیں گے بعد میں شامل کریں گے اور یہاں پر گیس کی فلیم کو آپ بالکل لو کر دے یا چاہے تو بند کر دے کیونکہ یہاں پر ڈرائی مسائلے ہیں وہ تھوڑے سے جل جائیں گے تو آپ چاہے تو انڈے کو اس طرح سے کٹس نہ لگائے اور ایسی ثابوت رہنے دیں بس یہاں پر فلیم کو آپ کو آف کر دینی ہے اور ایک سے دو منٹ بعد اس کو ہم سائٹ میں رکھ لیں گے اب ایک کڑھائی لیے ہے کڑھائی میں تیل کرم کر لیا ہے اچھے سے اور اس کے بعد تھوڑا سا یہاں پر تھنڈا کر لیا ہے تاکہ جب ہم یہاں پر ہال سپائس ڈالے تو وہ جلے نہیں جس میں میں نے یہاں پر لیا ہے چار ہری لائچی دو تس سے تین یہاں پر دلچینی کے ٹکڑے چار سے پانچ لونگ ہے ایک بڑی لائچی اور آدھی جمج کالی مرچ ان کو کریکل ہونے کے بعد یہاں پر پیاس ڈال دیئے چار میڈیم سائز کی پیاس تھی چھوٹی وہ ڈال دی ہے آٹھ سے دس کاجو ہے چار سے پانچ بڑام لہسن کی کر لیا ہے چھے سے ساتھ اور تھوڑا سا یہاں پر ادھرک لیا ہے چوب کر لیا تھا چھوٹے دو ٹکڑوں میں اور چار ہری مرچوں کو اس طرح سے رفلی کاٹ لیا ہے تو بس ان کو ہم اچھے سے یہاں پر سوتے کریں گے دو سے تیر منٹ اور ڈھک دیں گے فریم کو اس وقت یہاں پر میڈیم رکھیں گے زیادہ ہائی نہیں کریں گے اور دو سے تیر منٹ بعد جب ہماری پیاس او کلر تھوڑا سا گلابی سا ہو جائے اور ہمارے جو ہم نے لہسے نظرک ڈالا ہے تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے بس باہر نکال لیں گے کیونکہ ہم اس تیل کا استعمال گریبی میں بھی کریں گے اس لئے میں نے اس تیر منٹ نکالا ہے اور اس کو تھنڈا ہونے دیں گے جب یہ تھنڈا ہو جائے تب ہی ہم گرائنڈ کریں گے ورنہ ہمارا مکسر جار خراب ہو جائے گا اور یہاں پر ڈنڈل کے ساتھ ہارا دھنیا لیا ہے بس اس کو اچھے سے پیس لیں گے اس مو دیرے بھی بن جانی چاہیے اب اسی تیل کو بچے ہوئے تیل کو دوبارہ تھوڑا سا گرم کر کے اور جو ابھی ہم نے پیسٹ تیار کیا ہے پیازوں کا ہری مرچ وغیرہ گا تو اس کو اس میں شامل کر دیا ہے اور جار کو یہاں پر کھنگال لیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کر اور اچھے سے اس کو بھونیں گے یعنی فرائی کریں گے جب تک اس کا آئل دوبارہ ہمیں سرفیس پر نظر نہ آنے لگے تو یہاں پر جار میں بہت سارا پیسٹ لگا ہوا تھا تو میں نے پانی ڈال کر اس طرح سے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو کور کر دیں گے فلیم کو ہمیں میڈیو رکھنا ہے اور تب تک ڈھک کر پکائیں گے جب تک اس کا تیل دوبارہ نظر نہ آنے لگے تو یہاں پر چار سے پانچ منٹ تک ہم نے بھونا تھا اچھے سے اب یہاں پر کچھ مسالے ہیں جس میں ایک ٹی سپون لال مرچ پاودر آدھی ٹی سپون کالی مرچ پاودر ایک ٹی سپون بھنا زیرا پاودر آدھی چمچ ہلدی پاودر اور آدھی ٹی سپون یہاں پر نمک شامل کیا ہے ایک چمچ یہاں پر گرم مسالہ ڈالیں گے اچھا نمک کو مرچ آپ کو اپنے حساف سے ڈال لی ہیں کیونکہ کالی مرچ بھی مرچ کا فلیور ہوتا ہے اور لال مرچ ہے گرم مسالے میں بھی تھوڑی مرچی لگتی ہے تو آپ اپنے حساف سے کم بڑتی کر سکتے ہیں ایک چمچ یہاں پر گرم مسالہ ڈالیں گے اور تھوڑی سی یہاں پر تین سے چار ٹی سپون دہی کو فیٹ لیا تھا وہ ڈال دیں گے فلیم کو میڈیم کریں گے کیونکہ دہی فٹ سکتا ہے اور میڈیم فلیم پر ہم اچھے سے اس کو بھونیں گے تو دو سے تین منٹ یہاں پر دہی کو بھوننے میں لگ سکتا ہے آپ کو اور جب دہی ہماری اچھے سے بھون جائے تب اس طرح سے تیل بھی اوپر آ جائے گا اور اس کے بعد یہاں پر میں دو سے تین گھر کی جو دودھ کی ملائی ہوتی ہے وہ اس میں شامل کر دیں گے آپ کے پاس کریم ہے امور کریم تو وہ آپ ڈال سکتے ہیں دو سے تین چمچ اس کو بھی اچھے سے مکس کر دیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس میں اپنے جو فرائیڈ ایکس تھے ہمارے وہ اس میں شامل کر دیں گے تلے ہوئے انڈے اور انڈوں کے ساتھ اس وقت ہمیں اس کو پکانا ہے تین سے چار منٹ کے لئے یعنی اس گریوی کے ساتھ ہمیں انڈے کو پکانا ہے اور جنٹل ہاتھوں سے ہم مکس کر دیں گے یہاں پر دھیان رہ کے انڈے یہاں پر ٹوٹ نہ جائے کیونکہ یہ ہم نے کٹس لگا رکھے تو جنٹل ہاتھوں سے آپ اچھے سے مکس کر دیں گریوی کے ساتھ تین سے چار منٹ اس کو پکائیں گے فلیم کو میڈیم کر دیں گے اور یہاں پر تقریباً تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں تو آپ گریوی کا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹیکشٹر کتنی سمودھ اور سلکی ہے اور ٹیسٹ اس کا بہت بہتری رہی ہے بہت خوشبو آ رہی ہے یہاں پر تھوڑا سا ہم گریوی میں پانی یا دودھ شامل کریں گے تو آپ دودھ شامل کر سکتے ہیں بہت دیکھ کریمی فلیور آئے گا اس کا بس یہاں پر دو سے تین منٹ اس کو اور پکائیں گے اور سرف کریں گے تو اب یہ پوری طرح ریٹی ہے سرف کرنے کے لیے تو گرم گرم انڈے آپ سرف کریں انجوئے کریں آخر میں تھوڑی سی میں میں نے ملائی ڈال دی ہے اوپر سے اور ہرے دنی کی پتیوں کے ساتھ یہاں پر گانش کیا ہے آپ اس کا لکھ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکشٹر ایک امیزنگ ریسیپی آپ کے بریک فاسٹ ڈینر یا لنچ میں چار چاند لگا سکتی ہے تو بس اس مزیدار سی اور امیزنگ سی ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں مجھے اپنا فیڈبیک دینا بلکل نہ بھولیں جب بھی اس ریسیپی کو آپ ٹرائے کریں ساتھی ساتھ ریسیپی کیسی لگی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا چینل پر نیو ہو جب سبسکر کیے بغیر مجھا جائیے گا سبسکر کرنے سے میری بہت حسنہ افضائی ہوتی ہے شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں ساتھی ساتھ نوٹفیکشن کو آن کر دیں آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ